بے بنیاد الزام لگایا ہے اور بہت گھٹیاں الزام لگایا ہے میاں بیوی کے مسئلے ہوتے ہیں ہزار ہوتے ہیں اور سب میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پرسنل رکھیں یا آپ میڈیا پر بھی لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی حد تک لے کے لیکن کسی ایسے شخص کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے یا وہ انوالو ہی نہیں ہے اس کو کیوں بیچ میں لے کیا ہے میں ماجد بشیر صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں میں ہمیشہ بھائی کہتی ہوں وہ میرے بھائی ہیں میری ماں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو میں شاید کتنی بھی بڑی ہوں جو میں بلداشت نہیں کر سکتا ہوں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے گھٹیاں جو باتیں الزام ایک لفظی صرف ڈالنے کی وجہ سے سب کو موقع دے دی ہے ایک نام دلوانے کی وجہ سے سب کو موقع دے دی ہے اجیب بالکل اس وقت ہم مریم علی حسین کے ساتھ موجود ہیں جس کے بارے میں نرگس نے یہ الزام لگایا تھا کہ ماجد بشیر نے اسے یہ کہا کہ مریم حسین کو وہ اس فارم ہاؤس میں اور گھر میں لانا چاہتا ہے مریم کا اس حوالے سے کیا موقع ہے اس سے جانتے ہیں جی مریم یہ بتائیے گا جو نرگس نے آپ پہ الزام لگایا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں بے بنیاد الزام لگایا ہے اور بہت گھٹیاں الزام لگایا ہے میں اس چیز پہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہے اور ایک اب تو گسے کی صورت میں بدل چکا ہے کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ جس طرح خبریں آ رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ہم نیل ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کے ویو پروپر جائیں یہ بات سرے سے ہی غلط ہے میاں بیوی کے مسئلے ہوتے ہیں ہزار ہوتے ہیں اور سب میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پرسنل رکھیں یا آپ میڈیا پہ بھی لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی حد تک لے کے آئیں لیکن کسی ایسے شخص کو جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے یا وہ انوالو ہی نہیں ہے اس کو کیوں بیچ میں لے کیا رہے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ ماجد نے آپ کو کوئی اس طرح کی بات کی ہو یا پرپوز کیا ہو جس طرح اس نے الزام لگایا ہے کہ ماجد یہ کہتا تھا کہ میں مریم کو اس فام اس میں لانا چاہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں نہیں اللہ معاف کرے کبھی بھی نہیں میں ماجد بشیر صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں نے ہمیشہ بھائی کہتی ہوں وہ میرے بھائی ہیں میں نے ہمیشہ یہ بات بولی ہے اور ان کی عزت ہے میرے دل میں ان کی وجہ سے بھی ہے اور ان کی اپنی وجہ سے بھی ہے ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے جس طرح نرگس نے یہ الزام لگایا کہ ماجد بشیر اس نے یہ کہا کہ مریم کو میں اس گھر میں لانا چاہتا ہوں اور مریم ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ نہ میری کبھی ملاقات ہوئی نہ اس نے کبھی مجھے پرپوز کیا اور وہ میرے بھائی کی طرح ہے نرگس کا جو بھی کہنا ہے وہ الزام ہے مزید جانتی ہیں بس یہی چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں اور اہمی پھیلتی جا رہی ہیں ہم سب مائے ہیں ان کی بھی زائی سی بات ہے ان کی بھی بچے ہیں کچھ اپنے بچوں کا خیال کریں میرے بھی چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میں تو آپ کو پتا فیلڈ جب چھوڑی تھی شادی کی تھی تب بھی میں کسی کو بھی کسی کو بھی نظر ہے کوئی کام نہیں کیا ٹائم دی اپنے بچوں کو خدا رہا سکون سے ہمیں ٹائم گزارنے دیں اپنے بچوں کے ساتھ نہ زلالتیں کروائیں اب سب کے بچے جوان ہو چکے میں آپ لوگوں کے تو بچے جوان ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیا سوچتے لیکن ایک اولاد ہونے کے ناتے میں بھی کسی کی بچی ہوں میری ماں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو میں شاید کتنی بھی بڑی ہو جو میں برداشت نہیں کر سکوں گی کوئی بھی نہیں کرتا اپنے بچوں کا خیال کریں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے گھٹیا جو باتیں الزام ایک لفظ ہی صرف ڈالنے کی وجہ سے سب کو موقع دے دی ہے ایک نام ڈالوانے کی وجہ سے سب کو موقع دے دی ہے میری والدہ جو ہے وہ ہارٹ پیشن ان کو سٹنٹ ڈالے میں ہے ایک ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ ایک بلا وجہ یہاں تو آپ کے پاس پروف ہو آپ کہیں کہ ہاں یہ چیز ہے جب سارے ملتے ہیں سارے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ گیٹ ٹو گیڈر تو سب کی ہوتی سب آرٹسٹوں کی ہوتی ہے یہ آپ نے بلایا ہم نے بلایا اس طرح بیٹھ جانے کو اگر آپ پروف کہتے ہیں تو یہ پروف نہیں ہوتے یہ مریم علی حسین نے بلکل واضح کر دیا اور یہ پیغام ہے ان سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کے لیے بھی کہ اگر وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں جس طرح بہت سے لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ماجد بشیر کے ساتھ اس کو وہاں پر دیکھا گیا یہ بلکل غلط تھا اور ایسی نہ کوئی فوٹیج سامنے آئی اور مریم علی حسین ہمارے ساتھ موجود ہے اس نے یہ کہا کہ نرگس نے بلکل جھوٹا الزام لگایا میرا ماجد بشیر سے کوئی تعلق نہیں اور مریم نے یہ دو بار کہا کہ وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے اور یہ جب وہ خود بھی سامنے آئے گا تو اس بات کا سب کو بتائے گا کہ میں بھی اس کی بہنوں کی طرح ہوں